السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاو سلام علی عبادہ اللہین استفعہ مباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج آٹھ میں پارے کا نوہ رکو ہے جس کے اندر پندرہ آیتیں سورہ راف سورہ نمبر سات میں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر پچیس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری سورتیں بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا اللہ نے کہا تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ نے کہا تو یہ جنت سے اتر جا تیرے لائق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے لہٰذا تو نکل جا یقیناً تو زلیلوں میں سے ہے وہ بولا مجھے اس دن تک محلت دے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اللہ نے کہا اچھا بے شک تجھے محلت ہے تب اس نے کہا چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہٰذا اب میں بھی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے تیری راستے پر بیٹھوں گا پھر ان کے پاس ضرور آؤں گا ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے فرمایا تو یہاں سے حقیر اور دھتکارہ ہوا نکل جا یقیراً ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھروں گا اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُوْرِيَا اَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا نَحَاذِ شَجَرَةِ پھر شیطان نے ان دونوں کو بھکانے کے لیے ان کے دل میں وصفصہ ڈالا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جنہیں ان سے چھپایا گیا تھا اور وہ بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے رکا ہے کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی چنانچہ یوں شیطان نے انہیں دھوکے سے فسلا دیا پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے تب ان کے رب نے ڈانٹتے ہوئے انہیں آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں تھا اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَخْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَا الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اب اگر تُو نے ہمیں نہ بکشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قَالَا بِتُو بَعْذُكُمْ لِبَعْذِنْ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُنِ الْحِينَ اللہ نے فرمایا تم سب زمین پر اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے مقررہ وقت تک زمین میں ٹھارنا اور فائدہ اٹھانا ہے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور فرمایا اب تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور بلاخر اسی سے نکالے جاؤ گے ناظرین اکرام آج کے درس کے اندر آٹھویں پارے کے اندر نوہ رکوع ہے جس کے اندر سورہ راب سورہ نمبر سات کی پندرہ آیتیں ہیں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر پچیس تک آیت نمبر گیارہ بغور کیجئے تغلیب یعنی اگر آٹھ لوگ ہوں ان کو حکم ہو لیکن ان کے ساتھ نویں یا دسویں لوگ موجود ہوں تو ان کو بھی وہی حکم ہوگا اس لئے عربی میں کہتے ہیں منبابی تغلیب کہ وہ شیطان کو بھی حکم تھا تو یہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت اور حضرت انسان کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے لیکن یہ سجدہ تازیمی تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت میں یہ سجدہ تازیمی بھی جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتے کہ شوہر کو وہ سجدہ کرے لیکن اسلام کے اندر سجدہ تازیمی عزت والا بھی سجدہ جائز نہیں ہے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اور اس نے تقبور کیا آسمان میں جو نقصان ہوا وہ تقبور کی وجہ سے ہوا ہے تو آدمی کے اندر اگر تقبور ہو تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگوں نے تقبور سے کام لیا ہے وہ ملیہ میٹ ہو گئے ہیں میٹ گئے ہیں اور تقبور کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا لوگوں کو حقیر جاننا اس لئے ابلیس نے کیا کہا میں ان سے بہتر ہوں تو جس کے اندر میں آ گیا میں آئیم یا مائن میرے لئے یا میرے پاس تو میں نے لوگوں کو برباد کر دیا تو شیطان آنا کی وجہ سے پھنس گیا آنا میں وہ فنا ہو گیا اس لئے اگر ہمارے اندر بھی آنا ہے کہ میں ہوں تو ہم لوگ بھی فنا ہو جائیں گے پھر آگے یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ سے محلت مانگی اللہ نے محلت دے دی ڈائریکٹ اللہ کو پکارا تو جب ابلیس کی اللہ سن سکتے تو ہماری اور آپ کی کیوں نہیں سننگے پھر ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ وہ بھکائے گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور ہر دن وہ اپنے مشن پر لگا ہوا ہے لیکن اللہ نے کہا کہ جو سیدھے راستے پر رہیں گے ان کا کچھ ہونے والا نہیں پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر انیس سے پچیس کے درمیان کہ آدم علیہ الصلاة والسلام پھر اسی طرح ماہ ہوا علیہ الصلاة والسلام اور ابلیس کا واقعہ ہے کہ جنت کے اندر جب یہ دونوں تھے یعنی دونوں کا مقام و مرتبہ آدم علیہ الصلاة والسلام کا ماہ ہوا کا دونوں جنت میں تھے یعنی صرف اکیلے اببہ جنت میں نہیں تھے امی بھی جنت میں تھی تو جس طریقے سے جنت مردوں کا آکھ ہے عورتوں کا بھی آکھ ہے اور جب تک دونوں نہیں ملیں گے آگے نسل نہیں چل سکتی لیکن شیطان نے بھکایا کیسے بھکایا پتا نہیں اللہ ہی کو معلوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور قسم کھا کر وہ کامیاب ہو گیا بھکا ہے اس نے یہ کہا کہ جھوڑ بولا ابلی جھوڑ بولا یاد رکھنا اللہ ہمیشہ تم لوگوں کو جنت میں رکھنا نہیں چاہتا ہے اس لئے اللہ نے کہا پھل کا درخت مت کھانا اور اگر پھل کا درخت کھا لوگے تو تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے اور پھل کا درخت کھا لوگے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے تو وہ اس کے بھکاوے میں آگئے اور اپنی بات کے لیے پختگی کے لیے اس نے قسم کھائی تو جب قسم کھا کے بات ہو تو سیدھے سادھے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اسی طریقے سے آدم علیہ السلام ماں ہوا وہ شیطان کے بھکاوے میں آگئے یہ بھی تقدیر کا لکھا تھا تو جیسے درخت کا پھل کھا لیا اس کے قریب چلے گئے تو ننگے ہو گئے تو شیطان کا پہلا حملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ننگا کر دے آج دیکھ لیجئے جو بے حیائی نظر آ رہی ہے وہ شیطان اس میں کامیاب ہے وہ ننگا کرنا چاہتا ہے اور جب لوگ ننگے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو چاہے کریں لیکن آدم علیہ السلام نے وماں ہوا نے دعا کی اگر تو نہیں بخشے گا رحم نہیں کرے گا تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے اب اس آیت پہ غور کیجئے اس میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کا نام نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی اگر اس چیز کا تذکرہ ہوتا تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر موجود ہوتا کیونکہ یہی دونوں کی دعا ہے معافی کی دعا ہے تو ہم اور آپ بھی یہ دعا مانگتے رہے ہیں مصدرک حاکم کے اندر جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی تو وہ گھڑی ہوئی روایت ہے موضوع ہے صحیح نہیں ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ ہم سب گناہگار ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ